مہمان جن کو میں دعوت دینا چاہوں گا ان کے بارے میں میرا کہنا ہے کہ ایک برجستگی ہے لہجے میں اور غزل میں کمال رکھتی ہیں ایک برجستگی ہے لہجے میں اور غزل میں کمال رکھتی ہیں محترمہ شمیم آ جائیں وہ تخلص کمال کرتی ہیں محترمہ شمیم کمال صحبت محترمہ شمیم کمال رکھتی ہیں درد بڑھتا ہے تو خود آنک بھی بھر آتی ہے درد بڑھتا ہے تو خود آنک بھی بھر آتی ہے آنک بھی بھر آتی ہے آنک سے دور مگر دل کے بہت پاس کہیں آنک سے دور مگر دل کے بہت پاس کہیں ایک سائے کی طرح یاد گزر جاتی ہے دور سے دیکھ کے تم کیسے سمجھ پاؤگے دور سے دیکھ کے تم کیسے سمجھ پاؤگے خاک کے ذروں پر تعبیر لکھی جاتی ہے ایک انسان کی بابا کو حکیمان نظر کبھی ایک قوم کی تقدیر بدل جائ McMahon ایک انسان کی بابا کو حکیمان نظر کبھی ایک قوم کی تقدیر بدل جائیں باست اور یاس کے علاقوں سے بجھگر اشمی باست اور یاس کے علاقوں سے بجھگر اشمی ایک شما رات میں جل جل کے بجھیں جائیں واہ ایک شیر اور سنانا چاہتیم شیر 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 کبھی کراچی کے حالات کے اوپر لکھاتا ہوں لیکن ایک شیر ہویا ہے اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہجرت کبھرام اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہجرت کبھرام اور ایک نسل سے ٹوٹا ہے زمین کا رشتہ اپنے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہجرت کبھرام اور ایک نسل سے ٹوٹا ہے زمین کا رشتہ شکریہ شکریہ کمال صاحبہ ایک انسان کی بے باق و حکیمانہ نظر کبھی قوم کی تقدیر بدلتے بہت اچھا بہت خوب اس کے بعد جو مہمان ہیں ہمارے ان کے بارے میں میں کیا کہوں کہ بہر کو ہر طرح سے کھیلتے ہیں بہر کو ہر طرح سے کھیلتے ہیں شیر کو مثلِ بال لاتے ہیں شیر کو مثلِ بال لاتے ہیں خالد رزوی کے چوکے اور چھکے مسکراہت کمال لاتے ہیں اور شائروں کے کلام سے خالد کچھ نہ کچھ لے کے مال آتے ہیں سپری رزوی کے خالد ملسک نظر اس نے کہا کہ یہ نیکی ہے کرتا ہے ایک چیز باتا ہے امتا ہے کہ میں چوہت چھکے لکھتا ہوں جس کا پتا نہیں ہے آپ لوگوں نے کیوں شاعری سے اعتقد نہیں ہے انسانگی گر کے گھر وہ بھی شائری سے اعتقد ہیں بسے ہم طرح میں لکھتے ہمیں کہتا ہے کہ شما نے آگ رکھی سر پے پھسم کھانے کو بہ خدا می نے جلایا نہیں پروانے کو بخوادہ میں نے جلایا ہی پروانے کو اور پیٹے ضرور تھے لیکن مکان کے اندر پیٹے ضرور تھے لیکن مکان کے اندر بجانے کے ساتھ ہوگا دو چار مہین دے پہلے جی ایسا ہو میری بایت پہ انتقال ہو گیا ایک چمہ چھوٹا تھا میں لکھا تھا کہ تکیہ تو اب بھی دو ہیں مگر سر نہیں رہا تکیہ تو اب دو ہیں مگر سر نہیں رہا بیوی گئی تو گھر بي میرا گھر نہیں رہا ہے میری غمامہ خوشی دیتے قابل ہے میری غمامہ خوشی دیتے قابل ہے میری غمامہ خوشی دیتے قابل تو سیریسی دیکھیں کھوئی رہتی ہو کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو کن خیالوں میں دھول کسی جمعے بالوں میں کس لیے تم حراس رہتی ہو کس لیے تم حراس رہتی ہو کس کے غم میں اداس رہتی ہو یہ انگوٹھی، یہ دستیاں، یہ خطوط مجھ سے لے لو امانتیں اپنی ہیں یہ انگوٹھی، یہ دستیاں، یہ خطوط مجھ سے لے لو امانتیں اپنی ہیں تم ہو رسوا مجھے قبول نہیں تم ہو رسوا مجھے قبول نہیں اور پھر میری بیوی بھی واپس آگی بہت میں اپنے بہت میں اپنے ضرور تھے لیکن مکان کے اندر نے کہا کہ کیسے خبر ہو گئی زمانے کو بڑا اچھا مصرح انہوں نے اس کے ساتھ لگایا ہے اس کے بعد جو چند شائرہ کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں ان کے بارے میں میرا کہنا ہے کہ ہو ترنم سے جو غزل خانی اس ترنم کو کون بھولے گا ہو ترنم سے جو غزل خانی اس ترنم کو کون بھولے گا ان کے بارے میں کیا کہوں یارو غزل سنیے کلام بولے یہ میند ہے ارشاد عمد برسل ارشاد شاعل اربلا 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 تقدیس یہ جو کچھ بیج محبت کے ہیں تم نے بوئے ان کو تقدی سے عدب بن کے ہی کھلنا ہوگا ایک قدم آج بڑھایا ہے عدب کی جانب سب کو اس بات کا احساس بھی کلنا ہوگا کوئی بھی رتھو دل کے موسم ایک ہی جیسے رہتے ہیں کوئی بھی رتھو دل کے موسم ایک ہی جیسے رہتے ہیں تنہائی کے دکھ سارے ہم تنہا ہی تو سہتے ہیں کچھ غم ایسے ہوتے ہیں کہ سہنا جن کو مجبوری لب سے کہنا پائیں تب بھی آنکھوں سے تو بہتے ہیں کچھ غم ایسے ہوتے ہیں کہ سہنا جن کو مجبوری لب سے کہنا پائیں تب بھی آنکھوں سے تو بہتے ہیں سمجھوتے کی ایک چادر ہے جس کو دل نے اوڑ لیا سمجھوتے کی ایک چادر ہے جس کو دل نے اوڑ لیا دل کی حالت کس کو پتا ہے خوش ہیں سب سے کہتے ہیں دل کی حالت کس کو پتا ہے سمجھوتے کی ایک چادر ہے جس کو دل نے اوڑ لیا دل کی حالت کس کو پتا ہے خوش ہیں سب سے کہتے ہیں بارش کی پہلی بوندوں سے مہ کی مٹی کی خوشبو بارش کی پہلی بوندوں سے مہ کی مٹی کی خوشبو یادوں کے در کھولے ہم تو بچپن ہی میں رہتے ہیں بارش کی پہلی بوندوں سے مہ کی مٹی کی خوشبو یادوں کے در کھولے ہم تو بچپن ہی میں رہتے ہیں خوشیوں کے سندے سے لے کر کب وہ موسم آئیں گے خوشیوں کے سندے سے لے کر کب وہ موسم آئیں گے ترنم اب تو خواب سارے ایک ایک کر کے ٹھہتے ہیں ترنم کے تو خواب سارے ایک ایک کر کے ٹھہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں یہ جو کچھ بیج محبت کے ہیں وہے تم نے ان کو تقدیس ادب بن کے ہی کھلنا ہوگا یہ تھیں ترنم شبیر صاحبہ جنہوں نے بہت خوبصورت اپنی غزل اور اپنا میسیج دیا اب اس کے بعد میں چلوں گا اپنی اگلی شائرہ کی طرف ہی ان کے بارے میں میں نے لکھا ہے کہ زوکے شیر و عدب تو حرجہ ہے ہیوسٹن کی زمین کیوں نہ ہو زوکے شیر و عدب تو حرجہ ہے ہیوسٹن کی زمین کیوں نہ ہو شیر کی مانگ میں ہو گر افشان پھر وہ محفی الحسین کیوں نہ ہو آپ کو فرد آشی صاحبہ سے گزارش کرو کہ وہ آئیں اور کلام برا نظام سنائیں سب سے پہلے تو آپ سب کیامت کا بہت شکریہ جو آپ کو ہماری نئی تسک میں آپ سب شامل ہوئے ہیں لیکن سمجھے کہ ہم ساتھ ایک ہیں اور ازتاک ہی لگ رہا ہے بہت مزارت طرح ان کی طرح سے میں نے بھی ایک چھوٹا سا پتا ہے اس سلسلے میں کھاتا ہے اجازت چاہوں گے رستے ہیں محبت کے رستے ہیں محبت کے سبھی پیار کی گلیاں واہ رستے ہیں محبت کے سبھی پیار کی گلیاں اور اس پہ ستاروں کا یہ جوبن بھی رزن ہے واہ اور اس پہ ستاروں کا یہ جوبن بھی رزن ہے خوشیوں سے بھرا جام خوشیوں سے بھرا جام خوشیوں سے بھرا جام بٹا دے جو قدورت مل بیٹھے محبت سے یہ تقدیس اعداد ہے واہ 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 ہے چمن پر میرے شباب بہت تیری آدھوں کی ہیں گلاب بہت ریزا ریزا فضا میں بکھ رہے ہیں ریزا ریزا فضا میں بکھ رہے ہیں بند آنکھوں میں تھے سراب بہت سراب بہت جب بھی مانگا ہے جب بھی مانگا ہے دور خوشیوں کا دکھی پائے ہیں بے حساب جب بھی مانگا ہے دور خوشیوں کا دکھی پائے ہیں بے حساب بہت اصلیت سے نہیں کوئی واقف اصلیت سے نہیں کوئی واقف چہرہ گر چہرہ سچا ہیرا ہے دھول میں لپتا سچا ہیرا ہے دھول میں لپتا جھوٹے موتی کی آب تاپ چہرہ سچا ہیرا ہے دھول میں لپتا سچا ہیرا ہے...